ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حیاء اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا اور گوڑا رشتہ ہے حیاء اور ایمان آپس میں لازم ملزوم ہیں اگر ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے اگر کسی شخص کے دل سے حیاء ختم ہو جائے تو سمجھو ایمان بھی ختم ہو گیا جس کے دل میں شرم نہیں رہی جس کے دل میں غیرت نہیں رہی جس کو برائی برائی نہیں لگتی جس کو ننگا پن ننگا پانی نہیں لگے جس کو بے حیائی بے حیائی نہیں لگے جس کو غلط کام غلط نہ لگے تو سمجھ لو کہ حیاء دل سے ختم ہو گیا ہے حیاء اس دل سے چلا گیا ہے اور اگر حیاء چلا جائے تو بندے کا ایمان بھی ساتھی چلا جاتا ہے بندے کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے تو حیاء اپنے دل کے اندر زندہ رکھئے حیاء ایمان کی فازت ہے حیاء ایمان کو بچانے والا ہے حیاء آپ کے اور میری زندگی میں حسن لانے والا ہے حیاء آپ کو اور مجھے جہنم سے بچانے والا ہے اور اگر حیاء ختم ہو جائے تو انسان اپنے آلہ مقام سے گر کر حیوان ہو جاتا ہے پھر انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہتا ذرہ بھر کا فرق باقی نہیں رہتا